بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے سات سال پہلے ایک کتاب شایع ہوئی جس کا نام تھا میجک وائڈز اس کے مصنف کا نام ٹیم ڈاویڈ ہے یہ کتاب اپنے منفرد موضوع کے لحاظ سے بڑی شاندار کتاب ہے اس کتاب کے مصنف کافی عرصہ میجشین جادوگر اور ذہن ساز رہے وہ اپنے کام میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور لوگ اس کے پروگراموں میں جوک در جوک شرکت کرتے وہ ایک سال میں تین سو سے زائد لائف پروگرام کرتے اور لوگوں کو اپنے کرتبوں سے محفوظ کرتے رہتے شاندار کارکردگی کی بنا پر دو ہزار دس میں ان کا شمار اپنی فیلڈ کی قدعور شخصیات میں ہونے لگا سوشل میڈیا پر ستر سے زائد ممالک کے لوگ ان سے رابطہ کرتے اور اس کی شاگردیں اختیار کرنے لگے چونکہ ان کا پیشہ ہی دوسروں کو سہر میں مبتلا کرنا تھا اس لئے وہ اس بات سے بہخوبی واقف ہو گئے کہ جادوی کرتبوں کے ساتھ سات الفاظ بھی انسان کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتے ہیں اس موضوع پر میں مزید تحقیق کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ روز مرہ گفتگو میں بولے جانے والے سات الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزانہ کئی بار استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو اگر بہترین انداز میں استعمال کیا جائے تو اس کے زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے نفسیاتی حربیں بیان کیے گئے ہیں جن کی بدولت معمولی الفاظ بھی سننے والے پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں اور اس کی سوچ رویہ اور عادت میں تبدیلی لاتے ہیں الفاظ کے جادو کا یہ کھیل اس قدر زبردست ہے کہ کسی بھی انسان کے رویہ کو بدلنے کے لیے براہ راست اس کو بتانا نہیں پڑتا بلکہ اس کے لا شعور میں ایک نئی بات ڈال دی جاتی ہے وہ بات اس کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے سوچنے سے عمل وجود میں آتا ہے اور یوں متوقع نتائج نکل آتے ہیں اس کتاب میں بیان قیدہ ٹیم ڈیویڈ کے وہ سات الفاظ مدید جیزیل ہیں جی ہاں جب بھی کسی گفتگو میں آپ جی ہاں یا ٹھیک ہے سے آغاز کرتے ہیں تو جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے قدر پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ آپ اس کی سوچ سے اختلاف رکھیں اس کے برعکس جب آپ کسی کی بات سن کرنا یا نہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے تقرار پیدا ہو جاتی ہے تقرار سے بات طویل سے طویل ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا اگر آپ کسی سے متفق بھی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کہ استعمال کیجئے اس کی بات تحمل سے سنیں اور اس کے بعد اپنی رائے پیش کیجئے تو این ممکن ہے کہ سننے والا آپ کی رائے کو مان لے اور یوں آپ اس سے اپنی بات منوا لیں گے لیکن مگر بٹ ایک انسان آپ کو کسی چیز کا تعرف کروا رہا ہے بولتے بولتے اچانک وہ لیکن بول دیتا ہے تو یہ لفظ فوری طور پر آپ کے دماغ پر دستک دے دیتا ہے آپ تجسس میں ہوتے ہیں کہ لیکن کے بعد یہ کیا بولے گا لیکن مگر یہ دونوں الفاظ دو جملوں کے درمیان استعمال ہوتے ہیں اور عام طور پر جب یہ الفاظ بولے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو بات کی گئی ہے اب اس کی نفی کی جا رہی ہے لیکن سے پہلے واقعہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد والے جملے میں اس واقعہ کا سبب بیان کیا جاتا ہے لیکن کے بعد والے جملے کی بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ پوری دلیل کے ساتھ بولا جاتا ہے آپ کو کسی سے گفتگو کے دوران دوسرے کی رائے کے خلاف اپنی بات منوانے میں مشکل پیش آئے تو آپ لیکن کی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی گفتگو ہاں سے شروع کیجئے پھر سامنے والے کی رائے یا یقین کو پہلے جملے کے طور پر دھرائیے اور لیکن لگائیے اس کے بعد اپنی رائے یا یقین جو دوسرا جملہ ہوگا وہ ادا کیجئے کیونکہ بکوز ہمارے دماغ حقائق کی تلاش میں رہتے ہیں ہم وہ چیزیں بہت سانی تسلیم کر لیتے ہیں جن کی منطق یا لاجک ہمیں سمجھا جاتی ہے کیونکہ کا لفظ بھی دو جملوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے کیونکہ سے پہلے ادا کیے جانے والا جملہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہو اور اکثر ہمارے لیے اسے تسلیم یا قبول کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کے بعد والا جملہ اس واقعے کا سبب واضح کرتا ہے اور یوں پہلے جملے میں بیان کیا گیا واقعہ قابل بیداشت ہو جاتا ہے بغیر بیان کی جائے لوگ اس میں علج جاتے ہیں اور قبول نہیں کر پاتے مخاطب کا نام دیل کارنے گی کے بقول دنیا کا سب سے پرکشش لفظ خود انسان کا اپنا نام ہے نام میں وہ کشش ہے جو کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہے کسی بھی انسان کو اس کے نام سے پکارنے سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری ایک حیثیت ہے یہ ایک طرح کی عزت افضائی ہے اور پورے مجمع میں بھی کسی کا نام پکارا جائے تو اس کی توجہ فوراً اس آواز کی طرف جائے گی کہ کسی نے کہاں سے اس کا نام پکارا ہے اور انسان کو اس کے نام سے پکارے پکارے ہوں اس کے دل میں آپ کے لئے عزت بڑھے گی اگر اگر کا لفظ جملے میں مجود مضاہمت کی قوت کو توڑ دیتا ہے اور سننے والے کو ایک نئی امید دیتا ہے اگر کا لفظ جب بھی گفتگو میں بولا جائے تو سننے والے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بولنے والا اس پر اپنی گفتگو مسلط نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کو بھرپور اہمیت دے رہا ہے اور اس کی مشاورت سے ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے مثلا آپ کے دوست اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سیر کے لئے جائیں لیکن آپ کسی ضروری کام میں مصروف ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں اگر ہم لوگ شام کو چلے جائیں تو تو یہ جملہ زیادہ موثر ہے بنسبت اس کے کہ آپ جانے سے انکار کر دیں مدد روز مرہ زندگی میں ہمیں اکثر دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اکثر اوقات یہ مدد ایسے بے ہنگم انداز میں مانگی جاتی ہے کہ مدد کرنے والا انسان مدد تو کر دیتا ہے لیکن بڑی بے دلی کے ساتھ مسال کے طور پر آپ دفتر ہیں میں اپنا لیپ ٹاپ بھول آئے لیکن گھر آ کر آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی آپ کو یاد آگیا کہ آپ کا دوست ابھی تک دفتر میں ہیں آپ کو اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فون کر کے کہیں تم نے ویسے بھی تو آنا ہے میرا لیپ ٹاپ بھی لیتے آنا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے براہ کرم آپ آتے ہوئے میرا لیپ ٹاپ لیتے آئیں دونوں صورتوں میں آپ کا کام ہو جائے گا لیکن دوسرے طریقے میں آپ کے دوست کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا دوسرے انسان کو عزت دینے کا یہ مؤثر طریقہ ہے شکریہ شکریہ کا لفظ سننے والے کے کانوں میں رس گھول دیتا ہے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور آئندہ بھی آپ کے کام آنا چاہتا ہے یہ لفظ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آپ نے کسی انسان کے کام کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اس کی عزت افضائی کرنا چاہتے ہیں یہ وہ عادت ہے جو انسان کو ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں بہت ہی قابل قدر انسان بنا دیتی ہے ایک اکلمند کا کہنا ہے انسان دو سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے لیکن کب کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے میجک ورڈز کتاب میں بیان قیدہ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس موقع پر کیا بولنا ہے اور کس طرح سے خوشگوار انداز میں اپنے مخاطب کو قائل بھی کرنا ہے اس سے لوگ آپ کے گرویدہ بن جائیں گے اوکے ٹیک کیرال اللہ حافظ